اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم کہانی استانیوں ٹیکسی ڈرائیور کے کس نمبر سکسٹی بیان کریں گے اور اگر آپ اس کہانی کی باقی اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چنل کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس سے پہلے کی ویڈیو لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ پچھلی ویڈیو میں کیا ہو چکا ہے چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس لڑکی نے بھی میری آبیتی سنی تھی اس نے مجھے وہاں سے بھاگنے پر اکسانہ شروع کر دیا میں خود یہی چاہتا تھا وہاں مجھے تین مہینے ہو گئے تھے اور ان لڑکیوں کے آقا مجھ پر اعتماد کرنے لگے تھے ایک روز ہمیں وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا میں شہر کے ایک ایسے محلے میں چلا گیا تھا جو ہندوں اور سکھوں کا تھا اب وہاں مہاجرین آباد ہو گئے تھے میرے ساتھ جو لڑکی تھی وہ مہاجر تھی مجھے مہاجروں کے ہاں میں پناہ مل سکتی تھی میں لڑکی کو ایک مسجد میں لے گیا اور مولوی صاحب کو اپنی ساری کہانی سنا دی انہوں نے محلے کے دو معزز آدمی بلا لیے انہوں نے مجھے پناہ بھی دے دی اور ایک نے مجھے اپنا منشی بنا لیا وہ آرتی تھا ایک کمرے کا مکان بھی مل گیا یہاں سے تاقب اور فرار کی ایک اور کہانی شروع ہو گئی پہلے تو نامعلوم لوگوں نے میرے خلاف یہ بات اڑائی کہ میں اس لڑکی سے اسمت فروشی کرتا ہوں مہاجروں نے میرا ساتھ دیا ایک رات پولیس نے چھاپا مارا محلے کے لوگ بھی کٹھے ہو گئے انہوں نے ہمارے چال چلن کی گواہی دی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ زیورات کی چوری میں نہ پکڑا جاؤں لیکن بعد میں اپنے محلے کے دو دوستوں سے میں نے پتا کرایا تھا کہ سوتیلی ماں نے پولیس کو ریپورٹ نہیں کی زیورات تو اب میرے پاس تھے ہی نہیں وہ اس گھر میں چھوڑ آیا تھا جہاں سے لڑکی کو لائیا تھا میں بہت پریشان تھا کچھ دن گزرے تو شام کے وقت دو آدمی آ گئے انہوں نے کہا کسی نے بتایا ہے کہ یہاں مال ہے کہو کیا لیتے ہو جو قیمت ہم دیں گے وہ اور کسی سے نہیں ملے گی ان سے جان چھڑائی تو یہ سلسلہ اور تیز ہو گیا ہر شام دو آدمی آ جاتے اور یہی بات کہتے میں جس آرٹی کے پاس منشی تھا اسے بھی پورسرار تریکوں سے پریشان کیا جانے لگا پولیس کے دو کانسٹیبل بھی سازش میں شریک تھے میں نے ایک روز مکان چھوڑ دیا اور وہاں سے دور ایک مکان میں چلا گیا یہ میری بہت بڑی غلطی تھی وہاں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا سب لوگ مکامی تھے وہاں پندرہ بیس روز تک سکون سے گزرے پھر وہاں بھی میرے متعلق مشہور ہو گیا کہ میرے ساتھ تواعف ہے اور میں اسمت فروش ہوں محلے کے تین بزرگوں نے مجھے بلایا اور مجھے خبردار کیا کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے یہاں سے نکل جاؤ اور بازار میں جا بیٹھو میں نے انہیں ماں کے مرنے کے بعد اب تک کی ساری کہانی سنا دی مگر کسی نے یقین نہ کیا بلکہ ایک نے کہا ان لوگوں پر خدا کی لانت برسے اب جس تواعف کے پاس جاؤ وہ کہتی ہے کہ محاجر ہوں مجھے یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ جناب یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو تواعفوں کے پاس جانے کا عادی ہو میں نے انہیں یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا ایک روز ایک اجنبی میرے گھر آیا اور کہا مال واپس کر دو ورنہ کہیں بھی چین سے نہیں رہ سکو گے ایک دن تم خود لڑکی کو لے کر ہمارے پاس آ جاؤ گے بہتر ہے کہ عزت سے لڑکی کو وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے تھے میں کس سے انصاف مانگتا پولیس کے وہ کانسٹیبل بھی ان کے ساتھ تھے میں ڈر کے مارے تھانے میں نہیں جاتا تھا کہ خود ہی نہ پس جاؤں ناظرین اس کہانی کا اگلہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ